جب ہم کسی جسم کو چھوٹتے ہیں تو ہم تیمپریچر اور عرارت جب ہم کسی جسم کو چھوٹتے ہیں تو اسے ہم گارم یا اٹھنڈا محسوس کرتے ہیں کوئی جسم کتنا گارم یا اٹھنڈا ایک کا تعلق جسم کے تیمپریچر سے ہیں پس کسی جسم کے گارم یا اٹھنڈا ہونے کی شیدوت کوئی ٹیمپریچر کہتے ہیں ایک جلتی ممبتی کا شولہ گارم ہوتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس کے باراک برف تھنڈی ہوتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر کام ہوتا ہے ہم کسی جسم کو چھو کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا گارم ہے یا اٹھنڈا تو ہم اس طرح سے کسی جسم کے ٹیمپریچر کا اندازہ لگانا نہ قابل بروسہ ہے دید باراں کسی جسم کسی گرم جسم کو چھونا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کسی جسم کی گرمات شیٹھنڈا معلوم کرنے کا ایک قابل بروسہ و قابل عمل طریقہ ہے تمپریچر کی اتھور کو سمجھنے کے لیے 38 سال تھرمال کانٹریکٹ اور اتھرمال ایکلیبریم کی اسطلاعات کو سمجھنا کر آمد ہوگا موسم گرمہ میں بارس کو سٹور کرنے کے لیے کپنرے میں لپیٹ دیا جاتا ہے یا اسے لکڑی کے باس یا تھرمال سلاسک میں رکھا جاتا ہے اس طرح بارس کا اس کے گردوں پیش سے رابطہ کمدور ہو جاتا ہے اور بارس جلدی نہیں پگلتی اس طرح جب آپ گرم چاہ یا گرم پانی کا پیالہ کمرے میں رکھتے ہیں تو یہ آسٹا آسٹا تھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے کیا یہ تھنڈا انہیں کامل جاری رہتا ہے جیسا یہ اشیاں کمرے کے درجہ آرارت پر پہنچتی ہیں تھنڈا ہونے کمل رکھ جاتا ہے پس ٹمپریچر آرارت کے باؤ کی سیمت کا تینین کرتا ہے آرارت گرم جسم سے تھنڈے جسم کی طرف بیٹھتی ہے جبکہ دونوں کا ٹمپریچر ایک جیسا نہیں ہوتا اسے تھرمال ایکلیبریم کہتے ہیں جب ہم کسی گرم جسم کو چھوٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جسام جس کا ٹمپریچر مختلف ہو یہ ایک دوسرے سے ملا دیں گرم جسم کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اس کی انرجی میں کمی واقع ہو جاتی ہیں یہ انرجی جسم کم ٹمپریچر تھنڈا جسم جذب کر لیتا ہے تھنڈا جسم انرجی جذب کرتا ہے اور اس کے ٹمپریچر میں اضافہ ہو جاتا ہے انرجی کی منتقل یہ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک دونوں جسام کو ٹمپریچر ایک سوان نہیں ہو جاتا انرجی کی وہ شکل جو ہم گرم جسم سے ٹھنڈ جسم کو منتقل ہوتی ہے ارارت کہلاتی ہے ارارت انرجی کی ایک شکل ہے جو بائمی طور پر متل دو جسام میں ٹمپریچر کے فرق کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے ارارت کو سفر کرتی ہو انرجی کہا جاتا ہے ایک دفعہ جب ایک جسم رارت جذب کر لیتا ہے تو اس جسم کی انٹرنل انرجی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ایٹ انرجی کی طور پر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے ایک جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا امراض ہے کسی جسم کے ایٹم مذہر ملکیول کا ملکیول کی کائنیٹک اور پوٹنشن انرجی کے مجمعے کو انٹرنل انرجی کہتے ہیں ایک جسم کی انٹرنل انرجی کا انصال متدد عامل پر ہوتا ہے انصال کے طور پر کسی جسم کا ماس ملکیول کی کائنیٹک انرجی پوٹنشن انرجی ہوگیا رہا ہے کسی ایٹم یا ملکیول کی کائنیٹک انرجی اس کی موشن کے وجہ سے ہوتی ہے جس کا انصال ٹمپریچر پر ہے ایٹم دے ملکیول کی پوٹنشن انرجی ملکیول کے درمیان بائمیکشش کی خورس کی وجہ سے سٹور انہیں والی انرجی ہے